چین میں کرونا وائرس مزید 99 زندگیاں نکل گیا ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1115 ہو چکی ہے متاثرہ افراد کی تعداد 44000 سے بھی تجاوز کر گئی صورتحال سے نمٹنے میں ناکامی پر کئی جینی آرہ حدیداروں کو برطرف کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے تیز وار جاری ہیں چین میں کرونا وائرس مزید 99 زندگیاں نکل گیا ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1115 ہو چکے ہیں متاثرہ افراد کی تعداد 44200 سے بھی تجاوز کر گئی گزشتہ روز سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں جس کے بعد ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی پر اہم اور اعلیٰ سرکاری حکام کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا جن میں تائیونات اہم سرکاری عہدداروں میں باشمول ڈیپیٹی ڈائریکٹر مقامی ریڈ کراس خوبئی ہلت کمیشن کے سطر اور سیکٹری شامل ہیں تاہم باز کی تنظری بھی کر دی گئی ہے کرونا چین کے بعد دیگر ممالک میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا اٹھائیس ممالک میں کرونا سے 45,057 افراد متاثر ہو گئے سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد جاپان میں ریکارڈ کی گئے جاپانی کروز شیف میں مزید 49 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد جاپان میں کرونا وائرس کے چکار افراد کی تعداد 174 ہو گئے ہے برطانوی سائنس دانوں نے نئے کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار کرتا ویکسین کی آزمائش جانوروں پر شروع کر دی ہے ویکسین کے مصورت نتائج متوقع ہیں دوسری جانب وی ایچ او نے بینول اقوامی کانفرنس میں کرونا وائرس کو بازابطہ طور پر سی وی ڈی 2019 کا نام دے دیا جس میں سی سے مراد کرونا وی سے مراد وائرس اور ڈی سے مراد ڈیزیز ہے موسیقی موسیقی